میں تو اتنی پریشان ہو گئی کہ میں تو ان کو صرف ایک کہہ رہی تھی کہ آپ خاتون کہہ رہے ہیں کہ خاتون کی جگہ کو مرد بیٹھا ہو تو میں بات کرتا تو آپ اپنی پارٹی کی خواتین کو کہتے ہیں مردوں پہ بھاری ہیں تو وہ مرد ہی بیٹھا ہوئی پہ سمجھ لیں کہ خاتون اور مرد میں کیا فرکے ہیں جب نمائندی کر رہی ہیں خواتین اسمبلی میں یا خواتین کہاں پیچھے جہاز خواتین اڑا رہی ہیں پائلٹ بنی ہوئی ہیں اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں بکلا جد جز ہر جگہ پہ آپ کو خواتین نظر آئیں گی آپ کی چیف منسٹر خاتون ہے ہاں چیف منسٹر خاتون ہے ہماری پرائی منسٹر اسلامی اسلامی ممالک میں پاکستان کو عزاز حاصل ہے کہ بینظر بھٹو صاحبہ کسی بھی مسلم کی پہلی خاتون کی زیراعظم رہی ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے تو میری ٹیم نے بتایا رہا سن لے کہ انہوں نے یہ لفظ بھی بولا ہے کہ بھار میں جاؤ تو جی جی یہ بولا ہے انہوں نے مجھے بھار میں جاؤ بھولا ہے مجھے بھی بھی بتا رہی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے یہی وہ گالی گلوچ نے کہا ہے جتنے لوگوں نے سنے جتنے لوگوں نے سنے آپ نے بھی پارٹی کی ترجمانی کی ہے شوکت یوسف دیس صاحب جی جی عبداللہ بھائی انہوں نے بلکل یہ الفاظ بولے ہیں بھار میں جاؤ میں نے بھی سنے یہ غلط بات ہے اور میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں بطور تحریک جوانان چیئرمن جو ہے میں شدید مضمت کرتا ہوں اور دوسری طرف اور میں ان سے کہوں گا کہ وہ معافی مانگے دوسری بات ان کے اندر جو ہے وہ آپ نے کے پی اسیمبلی میں ایک خاتون جو رکن تھی جن کے شاعت کیا کیا گفتگو نہیں کی گئی تھی جو کہ میرے خیال میں بازار میں بھی کوئی نہیں کرتا وہ اسیمبلی میں کے پی کے پڑے لکھے لوگوں نے اور پی ٹی آئی کے کارکمنان نے کی تھی اور ان کے ایمین نے ایمپی ایز نے کی تھی یاد ہوگا آپ کو یہ بڑی آج بھی ویڈیو موجود ہے میں تو وہ الفاظ بھی نہیں دور آ سکتا یہ ٹی وی کے اوپر نیشنل ٹی وی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی پہلی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بمقابلہ پاکستانی سٹیبلشمنٹ آ چکی ہے بارے بات واضح ہو گئی ہے ون ایٹی ون ڈیموکریٹس اور ون ایٹی سیون جو ہیں وہ ریپپلیکنز جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں پہلی دفعہ تاریخ میں امریکہ کی کسی تیسرے ملک کے لیے ان کے پیٹ میں مروڈ اٹھ رہے ہیں کسی پارٹی کی سپورٹ کے اندر صرف سات لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی قوت ہے جو امریکہ سے بھی بڑی ہے وہ کون سے یہود اور حنود ہیں جو ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی حمایت میں باہر نکلے ذرا غور کیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو بھگوڑے ہیں غدار ہیں پاکستان کے دشمن ہیں نت نئے ڈرامے کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ غیر ملکوں میں بیٹھے ہیں بڑے پرسکون انداز میں اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا جاتا تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ جب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے کرزہ دینے کی بات کی جس میں پاکستانی قوم کا فائدہ تھا تو اس ٹائم پہ دھرنا دے دیا گیا ان کے دفتر کے شامنے اور کہا کہ نہ دو یعنی کہ پاکستانی قوم بھوک سے مر جائے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے چوتھی بات انہوں نے بقاعدہ سکرینیں لگائیں بڑی بڑی سکرینیں اور موبائل گاڑیوں کے اوپر رکھے اور انہوں نے پورے جو جنیوہ میں انہوں نے لندن میں انہوں نے جو ہے پیریس میں اور اسی طریقے سے نیو یورک میں بقاعدہ گاڑیوں کے اوپر سکرینیں لگا کے پاکستان کی توہین آمیز جو چیزیں تھیں وہ دکھانا شروع کر دیں جو کہ جھوٹ کا پلندہ تھا جس میں سچائی کا رتی بھر جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آتا تھا پھر یہ بات یہاں نہیں رکھتی یہ بات آگے چلتی ہے میر صادق میر جعفر سے پھر یہ بات وہاں سے آگے چلتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے غدار کون کا ٹویٹ آتا ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے اب ان تمام باتوں کو مدے نظر رکھیں ماضی کے اندر آپ کو اس سے بہت کم لوگوں کے جرائم ہیں جن کے اوپر پابندی لگئی کال ادم قرار دیے گئے جن کے اوپر ٹرائلز ہوئے لیکن میں صرف ایک شوال جو کہ میں عظمہ کاردار صاحبہ سے بھی پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ مقدمات تو بنا لیے ماضی میں بھی بنایا ہم نے دیکھا لیکن وہ بیلکل اتنے کمزور تھے کہ وہ آگے پنپ نہ سکے اور ہم نے لگ رہا یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ جس نے وہ داخلہ ہی نہیں مانگا جس کالج کا اس کو اس داخلہ جو ہے اس کالج سے آگیا یہ ہمارے فیلحال ہمارے جو فیصلے آرہے ہیں وہ یہ آرہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے